دیکھیں کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے دیکھیں کالا کل اور پہننا کوئی منع نہیں ہوتا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پر زیبے سر فرمایا تو یہ پہننا ثابت ہے اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبت اللہ پر غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں پھر آپ زمین پہ لیڑی جاتے ہیں پھر بالوں میں کنگا کرتے ہیں بال زمین پہ گرتے ہیں بلیک کلر نیچے گر رہا ہے کیا کرے سفید بال کروالے اور اسی طریقے سے پچاس سو چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اگر فرض کرلیں کعبت اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں تو اس کے تقدیس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں کر سکتے ہیں آپ اس کی بیدہ بھی نہ کریں بتمیز نہیں نہ کریں آپ جیسے سبز رنگ ہے سبز گمبت کا پہلے سفید تھا پھر اس پر سبز رنگ ہوا ہے تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی یہ سوچ کے کہہ جی ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی تو کیا سبز رنگی استعمال کرنا چھوڑ دیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے تو ادب اچھی چیز ہے دیکھو اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کا تقاضی نہ کر رہی ہو یہ مناسب نہیں ہے